ممبر نور پر تلوہ افرز علماء اہل سنت وحاضرین پزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ لزیم صدق رسوله النبی ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ صدق اللہ وبرکاتہ حضرات ابھی چند لمحوں میں آپ اپنی ماتھوں کے ان ماتھے کی نگاہوں سے ایک حسین منظر دیکھیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو حضرات دور دور میں بیٹھے ہیں وہ تھوڑا قریب آئیں تاکہ قریب سے آپ دیکھیں اسٹیج پہ ہماری جماعت کے مقتدر علماء تشریف فرما ہے ان کی زیارت کریں گے تو یقینا یہ باعی سے سعادت ہے برکت ہے ذرا آپ لوگ سمٹ کے آجائیے ادھر سامنے آجائیے تو جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں تھوڑا آگے آجائیے اچھا جہاں جہاں بیٹھ گئے ہیں بلکل زمین نے چپکتوں نے ہی لیا ہے میں بول رہا ہوں آپ آگے آئیے آپ وہیں پر بیٹھے رہ گئے آگے آجائیے اچھا آگے آئیے یہاں سامنے آئیے مجھے آئیے اب اب اتمنان اتمنان سے بیٹھے کوئی شور شرابہ نہ کریں یہ دینی پروگرام ہے یہ دینی محفل ہے ان محفلوں کا اعترام کریں عدب کریں عدب والے ہی کوئی سب ملتا ہے بے عدب کی حصے میں کچھ نہیں آتا یہاں آپ بیٹھیں عدب سے بیٹھیں اچھا جو جہاں آپ وہیں بیٹھ جائے اب افرہ تفریح نہ کریں جو جہاں وہیں بیٹھ جائے سب بیٹھ گئے اتمنان سے بیٹھ گئے سب اب میری دو باتیں آپ دھیان سے سنیے اس سے پہلے میں اپنی عادت کے مطابق شیر پیش کر رہا ہوں سماعت کر لیں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ نہیں اس طرح سے نہیں پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو لہ رہا ہے کہہ دیں سبحان اللہ تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے تُو غلام ان کا ہے سب ان کی عطا پر چھوڑ دے شیر سمجھ میں نہیں آیا آپ کے تو اس طرح بلکل اتنے سرد ماحول میں آپ شیر سن رہے ہیں شیر سن رہے ہیں تو شیر بن کے سنیے تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے تُو غلام ان کا ہے سب ان کی عطا پر چھوڑ دے اور اپنی بخشش کے لیے تُو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے لیکن یہ اتنا بڑا شیر تھا کہ آپ نے استقبال نہیں کیا آپ کا استقبال شیر کے مقابلے میں بہت کمزور تھا میں راج محل کے علاقے میں حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں میں اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ میں ان علماء کے درمیان ان علماء کے سامنے کچھ بیان کر سکوں یہ میری بسات نہیں ہے میری طاقت نہیں ہے میں راج محل میں ان علماء ہی کی ذرہ نوازی ہے کہ میں ہر اسٹیج پر بولتا ہوں اور جب بولتا ہوں تو مجمع کو پورے مجمع کو بولواتا ہوں آج میں اپنے اسٹیج میں اگر آپ سے نہ بولوا سکا تو میں ناکام ہو جاؤں گا ذرا میں پھر شیر دھوراتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا شیر ہے آپ کس طرح اشتقبال کرتے ہیں کہ تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہے دوسرا پر چھوڑ دے تو غلام ان کا ہے سب ان کی عطا پر چھوڑ دے اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے اور کیا ہے بدعت کیا ہے سنت فیس لا تُو خُد نہ کر یہ بڑے لیکے یہ با محمد رضا پر چھوڑ دے یہ بڑے لیکے آلہ حضرت تعالی تاج و شریعہ تاج و شریعہ حضرات میں نے شروع ہی میں کہا کہ میں ان علماء کے درمیان ان علماء کے سامنے کچھ بیان کرنے سے قاسر ہوں میں کوئی گفتوں کو نہیں کر سکوں گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ پورے اسٹیج پہ ہمارے جماعت کے اور ہمارے علاقے کے ذمہ دار مقتدر نامور علماء تشریف فرما ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیا ورنہ تو ان حضرات کی خدمت کرنے کے لئے لوگ ترستے ہیں تڑپتے ہیں تب جا کر کہیں موقع ملتا ہے یہ ان حضرات کی محبت ہے کہ سارے حضرات میرے اسٹیج پہ جماع ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں ہمارے محفل میں آج جو پروگرام ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ علماء ہماری قوم کے ہر پہلو میں ہر جہت میں ہماری ضرورت ہے آپ غور سے سمجھیں سوچیں فکر کریں ذرا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں ان علماء کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں چلتا شروع سے لے کر لاش تک ان علماء کی ضرورت ہوتی ہے دینی معاملے میں ہماری ضرورت انہی سے پوری ہوتی ہے اگر میں ایک ایک کر کے گناوں تو بہت لمبی فیرست ہو جائے گی بس اتنا سمجھ لینا ہے کہ ان کا ہم پر کرم ہے ان علماء کا ہم سبوں پر احسان ہے لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ علماء کی جماعت آج مظلوم بن گئی ہے ہم چائے کی دکان پر بیٹھ کے علماء کی برائیاں بیان کرتے ہیں علماء کی عزت نہیں کرتے علماء کی قدر نہیں کرتے وہ جس قدر و منزلت کے لائک ہیں ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہم انہیں عزت نہیں دیتے ہم ان کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے ان کی خاطر خدمت نہیں کر پاتے یہ ہماری کمزوری ہے ہماری کوتا ہی ہے علماء کی قدر اور علماء کی ضرورت آپ کو اس دنیا میں بھی ہے علماء کی ضرورت آپ کو میدان محشر میں بھی ہے اور علماء کی ضرورت آپ کو جنت میں بھی پڑ جائے گی ان کی ضرورت آپ کو جنت میں بھی پڑی گی ایک روایت کے مطابق رب تعالی جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو رب تعالی جنتیوں سے فرمائے گا اے میرے بندوں اب تمہیں کیا چاہیے اب تیری خواہش کیا ہے اب تجھے کیا چاہیے تو ساری قوم ساری جنتی ان علماء کی بارگاہ میں پہنچیں گے کہ زندگی میں تو آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے جنت میں بھی آپ ہی رہنمائی کر دی گئے تو جنت میں ان علماء کی ضرورت پڑے گی ان علماء کی ضرورت ہر جگہ پڑے گی قیامت کا منظر ہوگا لوگ نفسی نفسی کریں گے حساب کتاب ہوگا نمازی جنت میں جائے گا عابد کو بھی جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا سجدہ کرنے والے کو جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا لیکن علماء کو روک دیا جائے گا علماء پوچھیں گے مولا ہمیں روک کیوں دیا گیا عابد جنت میں چلا گیا زاہی جنت میں چلا گیا نمازی جنت میں چلا گیا ہم تو عالم دین ہیں ہمیں روک کیوں دیا گیا تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا اے میرے امت کے اے میرے بندے اے میرے نبی کے امت کے علماء عالم جنت میں عابد جنت میں تنہا جاتا ہے نمازی جنت میں تنہا جاتا ہے لیکن آپ عالم دین ہو آپ تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے آپ میدان محشر میں تلاش ہو کوئی آپ کا رشتہ دار کوئی آپ سے محبت کرنے والا کوئی آپ سے ہمدردی رکھنے والا کوئی آپ کا دوست کوئی آپ کا رشتہ دار کوئی خاندان اگر جہنم میں جانے کے صورت میں وہ کھڑا ہے ان کے پاس نیکیوں کی کمی ہے تو آج تمہیں بھی یہ طاقت دی جاتی ہے کہ ان کی شفاعت کرو اسے جنت میں لے کے جاؤں ان کی ضرورت ہے کی نہیں میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کی ضرورت ہے علماء کی ضرورت ہے علماء کے فضائل اگر بیان کیے جائیں تو رات تو رات ختم ہو جائیں گی لیکن فضائل مکمل بیان نہیں کر سکتے آج کی دنیا ہمارا اور آپ کا مزاد یہ ہے کہ اقل مند کی بات قبول کی جاتی ہے کس کی بات قبول کرتے ہیں ارے بولیے نہ پاگل کی بات قبول کرتے ہیں اقل مند کی بات قبول کرتے ہیں اگر ایک اقل مند سے بڑا کوئی اقل مند آجا تو اس کی بات پہ دھیان دیتے ہیں اس سے بڑا کوئی اقل مند آجا تو اس کی بات پہ دھیان دیتے ہیں اس سے بڑا آجا تو اس کی بات مان لیتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں پورے کائنات میں جب سے دنیا بڑی ہے اور جب تک دنیا رہے گی تب تک سب سے بڑا اقل مند اگر کوئی دنیا میں پیدا ہوا تو وہ مدینہ کا والا مصطفیٰ پیدا ہوا میرے آقا فرماتے ہیں ہماری فکر کیا ہے ہمارا مزاج کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نیتہ سب سے اچھا ہے کوئی سمجھتا ہے پیسہ والا سب سے اچھا ہے کوئی سمجھتا ہے مکھیا سب سے اچھا ہے کوئی سمجھتا ہے پرائی منسٹر سب سے اچھا ہے کوئی سمجھتا ہے آفیسر سب سے اچھا ہے لیکن میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن کو دوسروں کے سینے میں منتقل فرماتے ہیں یہ علماء ہی ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور ہزاروں لوگوں کے سینوں میں قرآن منتقل بھی فرماتے ہیں تو سب سے اچھا نہ مکیا ہے نہ پردان ہے نہ نیتا ہے نہ آفیسر ہے سب سے اچھا کون ہے یہ علماء کی جماعت ہے ان کی قدر کی جانی چاہیے ان کی عزت کی جانی چاہیے حضرات میں تقریر انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھوں گا ممبر شریف پر جلوہ فرماؤ علماء کرام حاضرین مجلس پر دانشین خواتین السلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں یا گھر جانا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں جتنے لوگ پیچھے ہیں وہ زیادہ دیر تک کہنے نہیں بس کچھ دیر کے لیے آپ حضرات جب اتنا ٹائم سے آپ بیٹھے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے تو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر پیرے طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ حضور تازر شریعہ حضرت علامہ سید معین الدین صاحب قبلہ کی آمد آمد ہے اور مقرر بے مثال عالم نبی الحضرت علامہ و مولانہ مفتی منظور عالم صاحب قبلہ قاضی شہر کرناٹک سے تشریف لا چکے ہیں کیا آپ کرناٹک دور ہے یا آپ اسٹیس سے دور ہے آپ کے یہاں سے کرناٹک دور ہے کرناٹک سے زیادہ اسٹیس سے آپ دور ہے تو اس لئے برائے مہربانی آپ پریشانی نہ ہو آپ حضرات وہاں سے اٹھیں زیادہ دیر نہیں حضرت کی گفتگو آج بلکل کم وقت میں ہوگا اور انشاءاللہ اگر آپ جتنا دیر تک سننا چاہیں گے حضرت آپ کو جو ہے گفتگو سنائیں گے لیکن میں آپ سے گزارش کرنا ہوں تو آپ حضرات وہاں سے کھڑے ہو جائیں اور آ کر کے یہاں آ جائیں کھڑے ہو جائیں چلے صلاة و سلام پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جائیں نبی پر صلاة و سلام پڑھنے کے لئے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانے آگئے 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 رحمت پیلا خو سلام شہر یا رے رم تاج دار رم شہر ایار رم تاج دار رم نو باہار شفاة تینا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلہ خو سلام السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلى آلیکم و صحابکہ یا شفیعنا یوم جزا حضرات بہت تیزی کے ساتھ میں اپنے عادت کے مطابق کلام حضور تازو شریعہ میں آپ تک پہنچانے کے سعادتیں حاصل کر رہا ہوں ملاحظہ کریں ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں گڑھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اب لگ رہے کہ جلسہ شروع ہونے والا ہے اور ایک مرتبہ زندگی کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں بانے عطا کر دے یہ کسی ایسے ویسے کا نہیں ہے میں جس کا کلام پڑھ رہا ہوں انہی کا جو ہے چاہنے والا ماننے والا اور خلیفہ حضور تازو شریعہ حضرت علامہ سید معین الدین صاحب کی بلا جو ہے ممبر شریف پر بیٹھے ہیں آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں یہ حضور تازو شریعہ کا کلام ہے میں آپ تک پڑھتا ہوں سمات کریں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور ذرہ دلگی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جلت حبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جلت حبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے مجھے کیا فکر ہو افتر میرے یاور ہے وہ یاور ہے جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے سبحان اللہ وقت بہت کم ہے اس لئے میں آپ کو زیادہ پریشان کرنا نہیں چاہتا ہوں اور دو تین شئر حضور تعدل شریعہ کی شان میں آپ حضرات سمات کر لیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے ذرا زندگی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ اب میں آپ کو جو کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ حضرات سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گے کہ میرے حضور تعدل شریعہ کتنے بیمثال اور کتنے لا جواب اور کتنے ہی خوبصورتیں ملاحظہ کریں محبت کے ساتھ اور محبت سے جتنی محبت آپ حضور تعدل شریعہ سے کرتے ہیں اتنی محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ سمجھ سمجھ کریں نہ پوچھو کہ سہتا جو شریعہ آلِ رسول فاطمہ زہرہ کے فول آپ کے نگاہوں کے جو ہے سامنے بیٹھے ہیں آپ ان کی زیارت کریں اور شیر ملاحظہ کریں نہ پوچھو کہ سہتا جو شریعہ نہ پوچھو کہ سہتا جو شریعہ نہ پوچھو کہ کیسے نہ پوچھو کہ کیسے سہتا جو شریعہ نہ پوچھو کہ سہتا جو شریعہ 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 مرے حضور تازو شریعہ کا یہ جو چہرہ جو ہے اتنا خوبصورت اتنا لا جواب تھا اگر جو ہے کسی مجمع میں اگر چلے جاتے تو جو ہے چاند کی طرح ان کی جو ہے ان کا جو ہے چہرہ بلکل چمکتا ہوا دکھائے دیتا تھا ملاحظہ کر لیں محبت کے ساتھ زمین پر کوئی چاند اترا ہو جیسے زمین پر کوئی چاہ جو زمین پر کوئی چاہ کے اترا ہو جیسے زمین پر کوئی چاہ کے اترا ہو جیسے شیر بہت ہے آخری شیر میں پہنچا رہا ہوں سمات کریں دنیا میں ہزاروں لاکھوں پیر ہے لیکن ایک شیر پڑھتا ہوں آپ سمجھ دار ہیں سمجھ جائیں گے ملاحظہ کے علیہ محبت کے ساتھ ایک مردبہ کہتے ہیں سبحان اللہ اور زندگی کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور زندگی کے ساتھ کہتے ہیں سبیت ہے سبیت ہے سبیت ہے زندگی کے ساتھ بہت سار لیکن ہے پیرے تارے قد بہت سار لیکن ہے پیرے تاریقہ ہے پیرے تاریقہ بہت سار لیکن ہے نگاہ ہو میں جا چہ تہتا جو شریعہ نگاہ ہو میں جا چہ تہتا جو شریعہ نگاہ ہو میں جا چہ تہتا جو شریعہ نگاہ چھوکے کیسے ہتا جو شریعہ حق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی کفا والصلاة والسلام وعلا عباده اللذید استفا لا سیمع علی سیدنا ومولانا محمد المصطفی وعلا آلہی وآصحابہ وعلماء ملتی وشہداء ملتی اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا لذیم صدقا رسولکن نبی الامیل کریم ونحن ولا ذالکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دا تھا سخت کالا تھا جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کے گھر گھر میں اجالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کے گھر گھر میں اجالا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے آلہ حضرت امام احمد رضا فاضل برلی فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اور کیجئے چرچہ انہی کا صبح و شام کیجئے چرچہ انہی کا صبح و شام جانِ کافر پر قیامت کیجئے اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیاتِ ولادت کیجئے حاضرین اگرامی معزز دوستو خضر کو اور عزیزو نمازِ مغرب کے بعد سے ابھی تک آپ نظرون نظم و نصر میں بنگلہ و اردو میں مختلف علماء خطبہ اور شورہ سے نات و تقریر سمعات فرماتے رہے ہیں تھوڑی دیر کے لئے آپ کے سامنے میں حاضر ہوں کیونکہ یہ پہلی رات کا اجلاس ہے میرے بعد ہمارے اور آپ کے مخدوم خلیفہ حضور تاج الشریع شہزادہِ حضور سید فضل کریم قادری حضر سید معین الدین حسن قادری دامت برکاتہم القدسیہ کی زبانی آپ کی مطلب کی باتیں سننی ہیں صرف تھوڑی دیر آپ حضرات تشریر بکھیں سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے مرکز عقیدت روحی فیدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حدیعہِ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہوما صلی علم سیدنا مولانا محمد و لا آل سیدنا و لا آل سیدنا مولانا محمد حضرات آج ربیل اول شریف کی تیش تاریخ ہے اور ہم سب کٹھا ہیں مرشدِ راج محل پیرِ راج محل حادیِ راج محل مصلحِ راج محل بلکہ محسنِ راج محل پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرت سید فضلِ کریم قادری علیہی رحمت و رزوان کہ تیش تاریخ عرصِ پاک کے موقع پر انہی کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھا ہے حضرتِ سید فضلِ کریم قادری یقیناً آج سے قریب چالیس سال یا چوالیس سال پہلے اس خاکدانِ عالم میں سے دائعِ عجل کو لبے کہتے ہوئے اپنے مالکِ حقیقی سے جا ملے اور اس سے پہلے ان کے والدِ گرامی حضرتِ قاضی فضل الرحمان عام طور پرجر ہیں راج محل کے لوگ فوجومیا کے نام سے جانتے ہیں اپنے وطن کو ترک کر کے اپنے اہل و ایال کو ترک کر کے اپنے گاؤں اور بستی کو ترک کر کے اپنی جائے دار اور پروپرٹی کو ترک کر کے راج محل کے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہاں کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہاں کے لوگوں کی رہبری کے لیے بلکہ یہ کیوں کہہ لیا جائے کہ راج محل کے مسلمانوں کو روحانی قضاء اور تصرف کا سبق دینے کے لیے ان کو اپنے مالکِ حقیقی سے ملانے کے لیے وہ ترکِ وطن کر کے یہاں غائے تھے اور پھر وہ راج محل کے مرشد وہ ایک اہدار تھا جب یقیناً ہندوستان کی بڑی خانقہوں کے مرشدانِ گرامی اس زمین پر نہیں پہنچے تھے نہ بریلی مقدسہ سے کوئی ہمارے درمیان مرشدِ برحق تھا نہ کچوچا مقدسہ کا کوئی علمی اور روحانی شخصیت ہمارے دربیہ جلبہ فرما تھی اور نہ دوسری کسی خانقہ یا درگاہ کے کوئی سجادہ یا پیر یہاں پر موجود تھا اس دور میں یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ ایک صدی سے اس خانبادے کا فیضان اس زمین پر برسنے لگا لوگ جوک درجو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے دامن سے واوستہ ہوتے رہے اور قادریت کا یقیناً قادریت کا جام لوگوں کو وہ آپ پلاتے رہے اور بھٹی ہی بھی انسانیت کو راہ راکھ پر وہ لگاتے رہے پھر جب ان کا دور اخیر آیا تو انہوں نے راج محلوالوں کو تنہا نہیں چھوڑا اکیلا نہیں چھوڑا بے سہارا نہیں چھوڑا بغیر مرشد اور پیر کو نہیں چھوڑا حضرت سیدنا قاضی فضل الرحمان نے اپنے فرزن اپنے شہزادے اپنے بیٹے حضرت سید فضل کریم علیہ رحمت و رزبان کو راج محلوالوں کے درمیان لاکر فرما اے راج محلوالوں میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اب میں آؤں یا نہ آؤں لیکن تمہاری رہنمائی کے لیے تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں راہ سلوک پر چلانے کے لیے یقینا میرا فرزن میرا بیٹا میرا شہزادہ سید فضل کریم تمہارے درمیان میرا جانشی بن کر رہے گا اللہ اکبر اور منشد گرامی کی بات پر راج محلوالوں نے بھی لپے کہا اور جوک درجوک لوگ ان کے دامن سے واپستہ ہوتے گئے اور پھر قریب پچاس سال کا زمانہ ایک لمبار سا گزرا ہے راج محل کا کوئی جلسہ نہیں تھا راج محل میں کوئی کانفرنس نہیں تھی راج محل کی کوئی ایسی میلات کی محفل نہ تھی جس میں حضرت سیدنا فضل کریم شمع محفل نہ ہو جنہوں نے اپنے خوبصورت آواز اور خوبصورت ناپیہ کلام سے اہل راج محل کے دی کو دل کو انہوں نے موناک دیا ہو اللہ اکبر پھر ایک وقت آتا ہے کہ پچاس سال کا لمبار سا گزرنے کے بعد ربیل اول شریف کی چوبیس تاریخ ہے سن تیرہ سو ننو نوے کو حضرت سید فضل کریم اسی پیار پور کی سرزمین پہ اپنے مالیتی کے حقیقی سے جا ملتے ہیں اور پھر آپ کو اسی سرزمین پر دفن کر دیا جاتا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تی تالیس سال کا لمبار سا گزر گیا بارابر آپ کے عرصے پاک اسی تاریخ پہ منائے جاتا ہے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں عرص کا مفہوم کیا ہے عرص کا معنی کیا ہے عرص منادے کیوں ہے عرص کا مطلب شادی کہے عرص کے معنی خوشی اور مسررت کہے عرص کے معنی یقیناً عرص کا معنی ہے فرہ و امبیسات کہے آخر عرص کو عرص کیوں کہتے ہیں عرص کے معنی شادی تو آخر حضرت سیدنا فضل کریم کی کون سی شادی ہو رہی ہے تو یاد رکھو یقیناً آج خوشی اور مسررت کی تاریخ ہے فرحت و امبساط کی تاریخ ہے یقینا یقینا یلمہ انتہائی خوشی کا موقع ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب دنیا والے دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں جانے میں ڈر لگتا ہے انہیں خطرہ لگتا ہے کہ موت آ جائے گی اپنے حلو آیان چھوٹ جائیں گے اپنے بال بچے چھوٹ جائیں گے اپنے پروپرٹی اور ملکیت چھوٹ جائے گی لیکن جب اللہ والے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رحمہ اللہ کی خشنودی کے خطر نبی محترم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے ان کی سنتوں کی تبلیغ کرتے ہوئے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر ان کی ایک تمنہ ہی ہوتی ہے وہ کیسی؟ ایک تمنہ ہوتی ہے موت ان کی آردو ہوتی ہے موت ان کی پیاری منزل ہوتی ہے اس لیے کہ کہا گیا ہے الموت جسرن یسل الحبیبہ موت ایک پھل ہے موت تو ایک بریج ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب تک ایک محبوب تک یہ عاشق کو معشوق تک دوستوں دوست تک پہنچا دیتی ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں ان کی نگاہوں میں کیا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر قبر کے اندر مصطفیٰ تشریف لائیں گے وہ نبی جن کے خاطر ہم نے زندگی پر مجاہدہ کیے جن کے خاطر ہم نے عبادت و ریاضتیں کی جن کو پانے کے لیے ہم نے ان کی سنتوں کی پیروی کی جن کو پانے کی خاطر زندگی کی سارے عائش و آرام کو قربان کر دیا جن کو کی دیدار کی خاطر ہم نے زندگی پر کے شارع عائش و طرب کو سب کو قربان کر دیا اب مرنے کے بعد قبر اندر میں وہی مصطفیٰ تشریف لائیں گے وہ نبی براغ تشریف لائیں گے وہ رسول محسرم تشریف لائیں گے اور جب تشریف لائیں گے پھر معلوم معاملہ کیا ہوگا روخیں زبا کی زیارت ہوگی اور مردہ بکار اٹھے گا السلام علی کے رسول اللہ السلام علی کے نبی اللہ اسی پنیات پر موت کی تاریخ کو ہر سال اس لیے دہرائے جاتا ہے کہ مرنے والوں کے لیے یہ خوشی اور مسرط اور شادمانی کا موقع ہوتا ہے اسی بنیاد پر عرص کو عرص کہتے ہیں اس لیے کہ جس طرح شادی میں ایک دلہ اپنے نئے نیلی دلہن سے جس طرح ملاقات کرتا ہے ایک عاشق اپنے معشوق سے ملتا ہے ایک محب اپنے محبوب سے ملتا ہے اسی پنیا اسی طرح عرص میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مرنے والا مرتا بندہ مومن اپنے محبوب اپنے عاشق اپنے معشوق اور اپنے محبوب اپنے رسول سے یقیناً ملاقات کرتا ہے حاضر نگرامی اسی بنیاد پر صوفیاء اکرام نے کیا خوب کہا ہے حضرت عاصی غازی پوری ایک صوفی شائر تھے انہوں نے کہا ہے آج پھولے نہ سمائیں گے گفن میں عاصی آج ہے اس گل سے ملاقات کی رات آج ہے اس گل سے ملاقات کی رات اور آلہ حضرت امام احمد رضا فاضل برنیوی پکار اٹھتے ہیں کہ لہت میں عشق روخ شاہ کا داگ لے کے چلے انہیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے بہرحال میرے معزز دوست اور بزرگوں آج حضرت سیدنا فضل کریم قادری علیہ رحمت العزبان کا پرس کا موقع ہے اور انہیں کی بارگاہ میں ہم حدیعہ پیش کرنے کے لیے انہیں کو ہم سلام کرنے کے لیے انہیں کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر اکھٹا ہے لیکن یاد رکھو حضرت سیدنا فضل کریم قادری آج سے قریب چوالیس سال پہلے اس دنیا سے جا چکے لیکن وہ تو چلے گئے لیکن ان کے فیضان کا سلسلہ تھما نہیں رکا نہیں ختم نہیں ہوا بلکہ اپنے بعد اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے دو فرزن اپنے دو شہزادوں کو ہمارے درمیان چھوڑا ہے ان کی دو آنکھیں ہیں اللہ اکبر جب تک یہ دونوں آنکھیں سلامت ہیں جو راہیں جو روشنی جو یقیناً ہدایت حضرت فضل کریم کی بارگاہ سے ملتی تھی ان کے دو شہزادوں سے وہ ساری روشنیاں ملتی رہیں گی ان میں سے ایک شہزادے کا نام آپ جانتے ہیں پیر طریقت حضرت سید عبدالسلام قادری ہے تو دوسرے شہزادے حضرت سیدنا حضرت سید مہین الدین قادری ہیں اللہ اکبر یہ ان کا فیض ہے یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے تنہا راج محل والوں کو نہیں چھوڑا بلکہ ایسا چھوڑا اور ان کی خوش رسیبی ہے اللہ اکبر کہ یہ دونوں صرف اب قادری فیضی نہیں اب قادری فیض یقیناً آج دنیا کے اندر بہت سی خانقہ ہیں یقیناً بھٹک گئی بہت سی خانقہ ہیں راہ راستے بھٹک گئی لیکن دور حاضر میں اگر کوئی خانقہ ہے یہاں ہدایت ہی ہدایت ہے رہنمائی رہنمائی ہے حقانیت ہی حقانیت ہے وہ بارگاہ ہے اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل عبرنوی کا بریلی کی بارگاہ ہے اللہ اکبر اللہ کا کرم ہے کہ حضرت سیدنا فضل کریم کی روحانی یہ تصغف ہے کہ ان دونوں شہزادوں کو تربیت کے لیے رہنمائی کے لیے خلافت کے لیے بریلی تک پہنچا دیا اور اب یہ دونوں صرف بریلی سے منسلک نہیں ہیں بلکہ اپنے وقت کے تاجدار اور سلطان جنہیں ساری دنیا تاجو شریعہ کہتی ہے اللہ اکبر یہ دونوں کے تاجو شریعہ منشد خلافت بھی ہیں منشد خلافت بھی ہیں اور ایک بات اگر میری آباد پہنچ رہی ہے اگر چند لوگ ہیں بار بار ان باتوں کو دھوراتا ہوں یہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ بچپنے میں حضرت تاجو شریعہ نے خود ان کی تعلیم کی فکر کی ہے اور صرف تعلیم کی فکر نہیں کی بلکہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ مجھ سے کئی مرتبہ حضرت تاجو شریعہ جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ساری دنیا بیتاب تھی عرب ہو آجم ہو دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو ان کی ایک جھلک پانے کے لیے ان سے یقیناً ایک نظر دیکھنے کے لیے یقیناً پوری دنیا ٹوٹ پڑتی تھی لیکن وہی تاجو شریعہ ہیں یہ کتنے خوشحصیب ہیں کہ کئی مرتبہ میری ملاقات ہوئی حضرت تاجو شریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا راج محل کا جب جب ذکر آیا حضرت تاجو شریعہ نے پہچا وہ پوچھا خیریت پوچھی کہ وہ دونوں شہزادے وہ سید شہزادے کیسے ہیں سید مہین و تین سید اعد ابل السلام کہاں تک پہنچ گئے جب میں نے بتایا حضور و عالم و فاضل بن گئے ہیں فارغ تحصیل بن گئے ہیں دن و سنیت کا کام کر رہے ہیں خود حضرت تاجو شریعہ نے فرمایا تھا کہ انہیں بریلی لے کر آئیے تاکہ ان کو ان کو خلافت اور اجازت اتا کر دی جائے اللہ اکبر یہ حضرت تاجو شریعہ کہ فیضان کرم ہے کہ بریلی پہ حضرت تاجو شریعہ نے اپنے در دولت قدے پر ان دونوں کو اپنی خلافت سے نوازا اور اجازت اتا فرمائی یقیناً بڑے خوش حصیب ہیں میرے دوست اور بزرگوں یہ حضرت سیدنا فضل قریب قادری علیہ الرحمت الرزبان کا فیضان ہے کہ وہ جاتے جاتے گئے لیکن اب اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے دونوں جانشینوں کو ہماری ہدایت اور حرمائی کے لیے الحمدللہ وہ چھوڑ کر گئے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اے اہل امانت یہ صرف آپ کی امانت نہیں ہے یہ تو پوری سنیت کی امانت ہے یہ پورے راجبال کی امانت ہے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں علماء فضلاء صوفیاء عباب اہل سنت ہاتھ و ہاتھ ان کو لیتی ہے اور اپنا مرشد اپنا یقیناً تاج شریعہ کی نشانی کے طور پر حضرت سیدنا فضل الرحمان قادری سید فضل کریم قادری کی نشانی اور امانت کے طور پر ان دونوں شہزادوں کو یہ دنیا دیکھتی ہے میں بھی گزارش کروں گا کہ یقیناً یہ امانتیں ہیں ان کو سمحالنا یہ ہماری قوم کی ذمہ داری ہے ہماری آبادی کی ذمہ داری ہے ہماری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے ہمارے پورے راجبال کی ذمہ داری ہے اس سلسلے الحمدللہ حضرت سیدنا فضل کریم قادری کے فیضان کو بانٹنے کے لیے انہوں نے دارلوم حضرت سید فضل کریم مدرسہ بحرلوم کے نام سے ایک اداری کی بلیادی نہیں رکھی الحمدللہ میں دیکھتا ہوں خود صرف ایک مدرسہ ہی نہیں حضرت سیدنا فضل کریم کے نام پر ایک تحریک ہے ایک مشن ہے جو ذکر و اذکار کی شکل میں جب جب راج محل کو سنیت کے فرغ و استقام کے لیے ضرورت پڑتی ہے یہی دونوں بھائی ہر معاملے میں آگے بڑھتے ہیں چاہے چاند کا معاملہ ہو یا بلی اور سماجی الحمدللہ اس کم عمری میں دونوں بھائی آگے بڑھ کر اپنی حیثیرد طاقت کے مطابق سنیت کے فرغ و استقام کے لیے الحمدللہ یہ کوششیں کر رہے ہیں یقیناً یہ فیضان ہے حضرت سیدنا فضل کریم قادری علیہ الرحمت و نزبان کا میرے دوست اور بزرگو راج محل کے سرزمین انتہائی زرخیز سمین سرزمین ہے ابھی ابھی اسی سٹیج پہ آپ نے دیکھ رہا کہ راج محل کے آفتاب و مافتاب بڑے بڑے محقق علماء ذمہ دار علماء فنکار علماء مفتیان کرام اپنے وقت کے بائناز خطبہ اس سٹیج پہ ان دونوں بھائیوں کی دعوت میں یہاں پر موجود تھے الحمدللہ راج محل کی تاریخ انتہائی حدیم ہے میں عرض کرتا چلا جاؤں آج ہر طرف مدرسوں کا جال نظر آتا ہے علماء کی کسرت نظر آتی ہے حفاظ کی جماعت نظر آتی ہے مفتیانے کرام کی یقیناً ایک پوری ٹیم نظر آتی ہے یہ راج محل کے لیے یقیناً فخر کی باتیں ہیں راج محل کے لیے یقیناً انتہائی فرح امبساط کی باتیں ہیں لیکن ایک بات اے راج محل والو آپ کو میں بتا دوں ہم نے اپنے راج محل کو پہچانا نہیں ہم نے اپنی زمین کو پہچانا نہیں ہم نے اپنی تاریخ کو پہچانا نہیں ورنہ راج محل کی تاریخ ہے یقیناً اسی راج محل کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں صدیوں تک یہ بنگال پہارہ اڑیسہ کی راجدھانی رہ چکی ہے اور یہی سے بڑے بڑے سلاتین نے بڑے بڑے حکمرانوں نے یہی راج محل کو اپنا مبرکس بنا کر یہاں سے حکومتیں کی ہیں اور صرف سلطنتر حکومت نہیں بلکہ یہ راج محل یقیناً ملک بنگالہ کی یقیناً راجدھانی رہ چکی ہے اور بنگال کے بارے میں ہسٹری اور تاریخ میں موجود ہے کہ آزادی سے پہلے انگریزوں کی آمن سے پہلے اسی بنگال کی سرزمی پہ قریب اسی ہزار مدرس آباد تھے آج اگر راج محل کے اندر دس بیس مدرسے بن گئے تو ہر طرف مدرسے مدرسے نظر آتے ہیں ہر طرف علماء علماء نظر آتے ہیں ذرا اس دور کے بارے میں سوچو کہ کتنا وہ تاریخ عظیم رہی ہوگی وہ کتنا روشن باب رہا ہوگا راج محل کے موجودہ وقت میں ہماری جماعت کے ایک عالم حضرت مولانا مفتی عبدالسلام مصباحی تذکرہ علماء راج محل انہوں نے ترتیب دیا ہے جس میں راج محل کے قریب ایک کیاسی سے زیادہ علماء کا تذکرہ موجود ہے اور میرے ہی اشارے پر انہوں نے تقریر تاریخ راج محل کو اور مناظرہ راج محل کو اس کتاب میں شامل کیا ہے الحمدللہ ہم تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں ہندوستان میں شیر و عدب کی دنیا میں تصوف کی دنیا میں صدیوں تک بلکہ کہلیا جائے ست روی صدی ہجری میں جس کی توتی بولتی تھی جن کی تصوف کا جادو پورے ملک میں چلتا تھا جن کی سبانوں عدب کا چرچہ پوری دنیا کے اندر تھا یقیناً جن کے کلام کو جن کے کلام کو یقیناً اردو کے سب سے بڑے شاعر مرزا غالب اور علماء اقبال جن کو اپنا مرشد مانا ہے جن کو اپنا پیر مانا ہے جن کے پیچھے پیچھے چلنے کو اپنے لئے فقر سمجھتے ہیں وہ مرزا عبدالقادر بیدل یقیناً ابو المعانی ان کا تعلق راج محل سے تھا یہ بیدل کون تھے راج محل کی زمین بڑی زرخی زمین ہے میں چند لوگوں کے سامنے یہ قیمتی باتیں ارض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ سے دوسروں تک پہکے دوسروں سے تیسرے تک پہکے یقیناً یہ ابو المعانی کون تھے یہ وہی تھے جن کو ملنے کے لئے حضرتِ اور انزیب عالمگیر کا زمانہ تھا وہ خود بیدہ میں بیتاب رہا کرتے تھے اور انزیب جن کی ایک جھلک پانے کے لئے دنیا بیتاب تھی لیکن خود حضرتِ اور انزیب عالمگیر بے دل کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے انہوں نے آپ کے کلیات اور دیوان کو آپ کی کتاب کو اپنا سفر اور حضر میں اپنے ساتھ رکھا تھا اور جب جب ضرورت پڑتی مخطوطات میں آقام میں شاہی فرمان میں مرزا بیدل کے اشعار کو نقل کرتے تھے اللہ اکبر مرزا بیدل وہ بڑے شاعر ہیں جنہیں شاہ ولی اللہ دہلیوی جن کو کون نہیں جانتا دنیا کے اندر کون نہیں مانتا حضرتِ محدث شیخ عبدالل ولی اللہ دہلیوی کے والدِ گرامی حضرتِ شاہ عبدالرحیم محدثِ دہلیوی خود جن کی بارگاہ میں جب ہی سائی کرتے اور جنہوں نے نصر میں اور نظر میں مرزا بیدل کی بڑی تعریفیں کی ہیں اللہ اکبر اے راج محلوالو آپ بڑی خوش نصیب ہو کہ دنیا کا بلکہ ہندوستان کا امیرِ خسرو کے بعد ہندوستان کا سب سے بڑا شائر یقیناً اور بعض لوگوں نے لکھا ہے ہندوستان کا دوسرے نمبر کا ہندوستان میں پیدا ہونے والے سب سے بڑے فرصفی کا نام مرزا عبدالقادر بیدل ہے ان کی جائی پیدائش وہ بھی راج محل ہے تو آج راج محل یقیناً علماء فضولہ کی زمین ہیں ابھی علماء کی ٹیم کو آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا یہ سب کے سب یہ علماء ہیں علماء کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا العلماء وراست الانبیاء و یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں یقیناً علماء انبیاء کے جانشی ہیں اور ایک بات اور ارض کروں آگے چل کے میرے آقا فرماتے ہیں و یقیناً فرمایا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں ان کے جانشی ہیں ان کے یقیناً جانشی ہیں اور پھر فرماتے ہیں انبیاء اپنی وراست میں درہم و دینار کو نہیں چھوڑتے روپیے پیسے کو نہیں چھوڑتے بلکہ کیا چھوڑتے ہیں علموں کو چھوڑتے ہیں تو فرمایا میرے نبی نے جس نے علموں کو حاصل کیا اس نے مکمل حصہ حاصل کیا ایک بات یہاں پر ارض کرتا چلا جاؤں اے میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ نے دیکھا ہے آپ نے دور حاضر میں پی اے دیکھا ہے یقیناً اپنا اسسسٹن دیکھا ہے یقیناً کوئی داروگا کا پی اے ہوتا ہے کوئی منسٹر کا پی اے ہوتا ہے کوئی ڈی سی کا پی اے ہوتا ہے کوئی ڈی ایم کا پی اے ہوتا ہے کوئی وزیر آزم کا پی اے ہوتا ہے جب آدمی کسی کا پی اے بنتا ہے پرسنل اسسٹل بنتا ہے تو یقیناً ان کا جانشی بنتا ہے تو پھر یہ دیکھا نہیں جاتا کہ یہ پی اے کا تعلق کس ذات سے ہے کس دھرم سے ہے کس برادری سے ہے کس طبقہ سے ہے صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایسٹی کا پیئے ہے یہ ڈی سی کا پیئے ہے یہ منسٹر کا پیئے ہے اس کا اسسٹن ہے تو پھر لوگ کتنا اعترام کرتے ہیں کتنی عزت کرتے ہیں کتنا ڈرتے ہیں کتنا خوف کرتے ہیں تو میرے عزیزوں اگر دنیا بھی منصف والوں کا پیئے کا یہ حال ہے دنیا کے ذمہ داروں کے پیئے کا یہ حال ہے دنیا کے تخت و تاج والوں کے پیئے کا حال ہے تو پھر وہ نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول شہنشاہوں کے شہنشاہ بلند و بالا یقینا سب سے بلند و بالا پیغمبر نے فرمایا انبیاء میرے جانشی ہیں انبیاء میرے وارث ہیں انبیاء میرے نائب ہیں تو پھر علماء کی کتنی عزت کرنی چاہیے علماء کی کتنی توقیر کرنی چاہیے علماء کی کتنے یقینا احترام کرنا چاہیے ابھی اس ٹیج پہ حضرت مولانا سید عبدالسلیہ سلام صاحب اور حضرت مولانا سید معین الدین قادری خلفاء تاجو شریعہ نے علماء کی حمد افضائی ہی نہیں حوصلہ افضائی کی ہے عزت و توقیر کے طور پر آپ نے کچھ براسم رکھے آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا یہ خود عالم ہیں یہ خود سید ہیں یہ خلیفہ تاجو شریعہ ہیں یہ پیرے طریقت ہیں اگر علماء کی یہ اتنی قدر کرتے ہیں تو پھر ہمیں اور آپ کو اور عام لوگوں کی کتنے عزت و توقیر کرنی چاہیے بہرحال یاد رہے اس لیے کہ یہ انبیاء کے بارث ہے اور انبا کی انبیاء کی براست کیا ہے علم دین ہے اور علم دین کو جس نے حاصل کیا یقیناً علم ایک روشنی ہے علم نور ہے اور فرمایا اسی بنیاد پر بعض بزرگوں کی باتیں میں نے سنی کہ تم کو لگتا ہے کہ اللہ پاک جہنم میں علماء کو ڈالے گا اس لیے اللہ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ علم کس کے اندر رکھا جائے یقیناً جن کو علم سے نبازہ ہے یقیناً وہ بڑے خوش رسیب ہیں یقیناً خامل احترام ہیں وہ بڑے معزز ہیں اسی بنیاد پر میرے دوستو علم کیا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا العلم و حیات الاسلام و عماد الدین علم کیا ہے اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے اللہ اکبر اور دین کا ستون ہے لہٰذا جب تک علم باقی رہے گا اسلام باقی رہے گا ایمان اپنی اصلی حالت میں رہے گا اور جب دین یقیناً جب علم اٹ جائے گا دین بھی اٹ جائے گا دین بھی ختم ہو جائے گا اسی بنیاد پر میرے معزز دوستو اور بزرگوں آج ضرورت ہے کہ ہم خود عالم بنیں اپنے بچوں کو عالم بنائیں اپنے محلے اور پڑوس میں علم کی تلقین کریں یقیناً یہ ہم سب کی ضرم ہے اس لیے کہ قرآن آیا تو یقیناً خدا کی طرف سے ایک نعمت لے کر آیا وہ قرآن کا ہے علم کی دولت لے کر آیا یقیناً قرآن کا ہے علم کی روشنی لے کر آیا قرآن کا ہے علم کی امانت لے کر آیا تو جس نے علم کو حاصل کیا اس نے گویا کہ منشہ الہی کی تکبیل کر دی آج ضرورت ہے علم آئے گا یقیناً تاریخی چلی جائے گی علم آئے گا ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہوگا علم آئے گا یقیناً بدت و خرافات و گمراہی کا خاتمہ ہو جائے گا علم آئے گا یقیناً بے دینی ختم ہو جائے گی اسی بنیاد پر ضرورت ہے ہم خود عالم بنے اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں اپنے ماحول اور اپنے محل اور پڑوسی میں یقیناً علم دین کی تلقین کریں اور اخیر میں چلتے چلتے ایک بات اور عرض کرتا چلا جاؤں یقیناً علم اپنی جگہ پر ایک طاقت کا نام ہے ایک روشنی کا نام ہے یقیناً علم کے سر یہی کوئی قوم بلند و بالا بنتی ہے کوئی قوم اوچہ بنتی ہے کوئی قوم ترقی کرتی ہے کوئی قوم یقیناً ارتقاء کے منزلیں تائع کرتی ہے اور اگر علم سے قوم لا بلد ہو جائے علم سے قوم خالی ہو جائے علم سے قوم دور ہو جائے تو یقیناً ایسی قومیں سمانے سے مٹا دی جاتی ہے تاریخ کے صفحات سے ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے دنیا میں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے اسی بنیاد پر میرے دوست اور بزرگوں آج ہندوستان کے اندر تعلیم کے میدان میں اور ایک بات آرد کر دوں میں علم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ علم صرف مدرسے میں حاصل کیا جائے یہ غور سے سن لیئے علم اپنی جگہ پر نور ہے روشنی ہے یقیناً کوئی علم دینِ علم نہیں کوئی علم بے دینی نہیں ہے اگر علم کو صحیح مصرف میں خرج کیا جائے تو ریاضی بھی علم دین ہے سائنسی بھی علم دین ہے فلسفہ بھی علم دین ہے میتوپیٹکش بھی علم دین ہے جغرافیہ بھی علم دین ہے اور اگر تفسیر اور حدیث کو اگر دین کے لیے استعمال نہ کیا جائے اگر فقہ اور عقائد کو اگر دین کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو یہ بے دینی ہے اسی بنیاد پر مطلقاً علم ایک نور ہے روشنی ہے وہ جہاں بھی ملے چاہے کالیج میں ملے انورسٹی میں ملے دنیا کے جدید جامعات میں ملے بہرحال اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کرو یاد رکھو آج ہندوستان کے مسلمانوں پر زوال اور انحطات کا سایہ ہے مسلمان ہندوستان کے اندر تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں یقیناً ہندوستان کی موجودہ بی جے پی گورنمنٹ ہو یہ آر ایس ایس اور بجرنگل کے لوگ ہو ہر طرح سے ہندوستان کو مسلمانوں سے پاک کر دینا چاہتے ہیں اب یہ ایک بات یاد رکھو اگر اس قوم کو دوبارہ عزت مل سکتی ہے برطری مل سکتی ہے ترقی مل سکتی ہے تو صرف ایک ہتھیار ہے وہ ایک تریا ہے اور وہ اس کیسیز کا نام ہے علم نالیج یقیناً علم کے ذریعے بیدہ کے ذریعے نالیج کے ذریعے کوالیفیکشن کے ذریعے ایجوکیشن کے ذریعے ہی کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے کون کہتا ہے کہ آج صرف ضرورت ہے کہ مدرسوں کی علماء کی علماء کی ضرورت اپنی جگہ پر لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے لہٰذا ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی فکر کی جائے اچھے انجنیروں کی بھی ضرورت ہے لہٰذا ہمارے بچوں کو اچھے انجنیر بنانے کی کوشش کی جائے ضرورت ہے ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹر اور وکیلوں کی بھی ضرورت ہے ضرورت ہے ہماری قوم کو آئی ایس اور آئی پی ایس کی بھی ضرورت ہے لہذا ہمارے بچوں کو آئی ایس اور آئی پی ایس بھی بنایا جائے یقیناً اگر علم میں ہماری قوم آگے بڑھے گی ہمارے قوم کے خود آئی ایس آئی پی ایس ہوں گے ہمارے قوم کے خود اپنے ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر ہوں گے تو یقیناً اس قوم کو پھر کوئی آنکھیں نہیں دکا سکتا اس قوم کو کوئی دبا نہیں سکتا آج ضرورت ہے پولٹکس اور سیاست میں بھی ہمارے لوگوں کو آگے بڑھنے کی اگر ہمارے اچھے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچنگے ویدان سباہ میں پہنچنگے تو پھر ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ہمارا قرآن کا نظام بدلہ نہیں جائے گا تین طلاق کے قانون کو منسوخ نہیں لیا جائے گا بابری مسجد پر ایک طرف فیصلہ نہیں ہوگا اسی بنیاد پر رونا یہ ہے کہ صرف راج محل کے مسلمانوں کی ساری کوششیں صرف مدرسوں تک رہ گئی ہیں جبکہ ضرورت ہے یہاں اچھے اسکول کھولے جائے اچھے کالج کھولنے کی فکر کی جائے یہاں اچھے ریسرچ سینٹر جو مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے راج محل صدیوں پہلے ان سارے علوم و حکمت کا یقیناً مرکز تھا اسی سرزمین میں حضرت شاہ الرحمت اللہ نکلے تھے اسی زمین سے حضرت شاہ عبدالقادر بے دل نکلے تھے اللہ اکبر آج ضرورت ہے راج محل کی تاریخ کو دہرانے کی میرے دوست اور بزرگوں یقیناً اگر ان باتوں کو ہم نے نہیں سمجھا اور صرف مسلمان آج آپ نے سنا کہ تری پورا میں مسلمانوں کے مکانات جلا دیا گئے وہاں کی مسجدیں مسلمانوں کی مسجدیں جلا دی گئی وہاں کے نجانے کتنے لوگوں کو زخمی کر دیا گیا کتنے لوگوں کو جلا دیا گیا اللہ اکبر یہ صرف تری پورا نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان میں ایک بدگرے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اگر ہماری قوم نہیں سملے گی تو یقیناً اسی در گاجر مولی کی طرح یہ قوم کرتی رہے گی اسی بنیاد پر میرے دوست اور بزرگوں یقیناً انقلاب کلانے کے لیے بہت بڑی جماعت نہیں چاہیے بہت بڑی آبادی نہیں چاہیے کروڑوں کی خوج نہیں چاہیے اگر مکتی بھر چند لوگوں نے بھی تیہ کر لیا ہمیں تبدیلی لانی ہے ہمیں انقلاب لانا ہے ہمارے نصب و رواج کو بدلنا ہے ہمارے مراسم کو تبدیل کرنا ہے تو یقیناً وہ انقلاب وہ تبدیلی اسی امانت کی سرزمین پہ اسی مدرسہ بحرنوم کے سہن سے اسی حضرت سیدنا فضل کریم علیہ الرحمہ کے اور سے پاکستل زمین پہ چند نوجوان اٹھیں گے اور دنیا کے اندر انقلاب بپا کر سکتے ہیں بہرحال یہ درد دل ہے جو مجھے بہت کچھ بتانا تھا لیکن میں مٹی بھر لوگوں کے سامنے نوجوانے کو سامنے اپنے درد دل کو بیان کر رہا ہوں اے میرے نوجوان میری ہر کس عادت نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو سننے والے بہت زیادہ لوگ ہوں خود میری تقریر پر خوب نعرہ لگائیں میں ان تقریروں کا قائل ہی نہیں ہوں کہ آپ میری تقریر پر نعرہ لگائیں بس میں چاہتا ہوں میں جب بھی تقریر کرتا ہوں جذباتی نہیں بلکے تقریر کرتا ہوں جو میری قوم کو ضرورت ہے جو ہمارے ملکوں کو ضرورت ہے جو ہمارے دیش کو ضرورت ہے جو ہماری زمین کو ضرورت ہے جو ہماری برادری کو ضرورت ہے جو ہمارے خطے کو ضرورت ہے الحمدللہ میں نے قوم کی ضرورت کی باتیں ہمیشہ کی ہیں کلومیٹر دور کرناٹا کا میں میں رہتا ہوں الحمدللہ میں نے اپنی دنیا خد آباد کی ہے اور شمالی یقینا جنوب ہند ساؤت انڈیا کا کوئی اسٹیٹ کوئی ایسا شہر نہیں جہاں اے فقیر اپنا پیغام نہ دیتا ہو لیکن بدنصیبی سے یہاں ہمارے راج محل میں عام طور پر لوگ ایسی تقریر پسند کرنا چاہتے ہیں جو خوبصورت آباز میں بولی جائے جو ہسا ہسا کر بولی جائے جو تڑپا تڑپا کر بولی جائے اللہ اکبر لوگوں کا بجاز اتنا خراب ہو گیا ہے حضور سید صاحب اس سے پہلے میں جب آیا ہوا تھا دوہزار بیس میں ان آر سی ایک و معاملے کو لے کر میرے دل میں ایک تڑپ تھی میرے دل میں جذبہ تھا میرا دل دکھتا تھا کہ ہمارے لوگ ابھی بھی خواب غروش بہیں ہمارے لوگوں کے سرٹیفیکٹ ابھی بھی نہیں ہے ان کے پاس اپنے کاغذات نہیں ہے اور یہ موڈی واربٹ انار سی لاغو کرنا چاہتی ہے پھر ہماری قوم کا کیا ہوگا ہماری پرادری کا کیا ہوگا ہماری آبادی کا کیا ہوگا اسی درد کو لے کر میں راج محل آیا اور کئی جلسوں میں میں نے گھنٹوں گھنٹوں تقریر کی بہتوں سے میں نے سنا کہ ان باتوں کی ضرورت کیا ہے مولانا کیا پک رہے ہیں مولانا کیا بول رہے ہیں میں نے یہ کہتے ہوئے سنا مطلب کیا ہے کہ دھوہ نشی من سے دھوہ اٹھتا ہے تم کہتے ہو بادل ہے ابھی تم نے گھٹاؤں کا کالی گھٹاؤں کا اب تک پہچاننا نہیں آیا نشی من سے دھوہ اٹھتا ہے تم کہتے ہو سابن ہے میرے عزیزوں اب ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ بس چاہتے ہیں بہت اچھی آواز کا کوئی شائر آئے پوری رات اس کے پیچھے لوگ روپیے پیسے لٹاتے رہیں گے کوئی گانے والا مقرد آئے ان کی باتوں پر پوری رات جھونتے رہیں گے لیکن جب ان کے کام کی بات آتی ہے جب ان کے کچھ کرنے کی بات آتی ہے جب سوچ و فکر کی بات آتی ہے اس وقت لگتا ہے یہ مولانا کہاں سے آیا ہے کیوں آیا ہے بیکار آیا ہے وقت پاس کر رہا ہے لیکن یہ میرا تردے دل ہے یہ جنون ہے یہ آپ سے میری محبت ہے کہ میں اتنا لمبا سفر تائی کر کے آنے کے بعد اپنا میسج اپنا پیغام جو آپ کو ضرورت ہے ہمارے راج محل کی ضرورت ہے ہماری قوم کی ضرورت ہے ان پیغامات کو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں تو میرا پیغام یہ ہوگا ضرور قرآن پڑھو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو عالم و حافظ بناو ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اچھے ڈاکٹر بنانے کی فکر کرو راج محل کے اندر آج کوئی سلیکے کا کوئی مسلمانوں کا اپنا ڈاکٹر نہیں ہے ایک آئیس آفیسر بنانے کی فکر کرو آج اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی قرب جوار کی آج تمہارے پاس تمہارے گھر کا کوئی ایک اچھا آفیسر تمہارے پاس نہیں ہے نہ آزادی کے ستر سال گزر گئے ابھی تک مسلمانوں کے اتنی آوادی میں مسلمانوں کا ایک ایمیلے نہیں بن سکا ایک ایم پی نہیں بن سکا یہاں کا کوئی لیڈر اور کوئی سیاست نہ تمہاری نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں ہے آخر مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی ہے مسلمان ہیں اس کے بہوجود مسلمان آج تک تمہارا اپنا نمائندہ ایمیلے نہیں بن سکا تمہارا ایم پی نہیں بن سکا ایم پی تو خیر مان لیا جائے کہ وہ ریزرگ سٹ ہے لیکن ایمیلے کے سٹ ہر کی ضرورت رضب نہیں ہے تو مطلب یہ ہے یہاں کے مسلمانوں کے اندر سیاسی بیداری کی کمی ہے سیاسی شعور کا فقدان ہے یقیناً سیاست کو لوگوں نے شجر ممنوع سمجھ رکھا ہے اسی بنیاد پر جب الیکشن کا مومنٹ آتا ہے مسلمان منتشر ہو جاتے ہیں کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا مسلمانوں کا ووٹ تقسیم ہو گیا اور پھر آسانی کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی دشمن کامیاب ہو جاتا ہے اور تمہارا ایمیلے اور ایم پی بن جاتا ہے آج ضرورت ہے اگر میری آواز لوڈی سپیکر کے ذرگے دور تک پہنچ رہی ہے مسلمانوں آؤ ہوش کے نا کھن لو وہ ہوش میں آ جاؤ اور آؤ ایڈوکیشن کی طرح پاؤ تعلیم کی طرح پاؤ اپنے بچوں کو اچھے ایڈوکیٹن بناو اچھا ایڈوکیٹن اور وکیل بناو اچھے ڈاکٹر بناو اچھے آئی پی ایسی بناو ساتھ ساتھ سیاسی اور پولٹیکل کے طور پر اپنے علاقے کو مضبوط کرو اور اپنا نمائندہ پانچ سال بعد نہیں آج ہی سے تراش کرنا شروع کر دو کہ اس کے بعد جب جھرکن کا الیکشن ہوگا تو ہمارا ایمیلے کون ہوگا ہمارا نمائندہ کون ہوگا پیچھے الیکشنوں میں ہم نے غلطیاں کی ہیں آئندہ ہم غلطی نہیں کریں گے اسی بنیاد پر آج سے سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضبورت ہے اور اس سلسلے میں علماء رخصت ہو گئے ورنمہ بتاتا ہماری خود اپنی ذمہ داری ہے فرمایا گیا یقیناً کسی قوم کے بادشاہ اور علماء جب اچھے ہوتے ہیں قوم کامیاب ہوتی ہے اور بادشاہ حکمرہ طبقہ اور علماء جب بگڑ جاتے ہیں وہ قوم بھی تباہ برباد ہو جاتی ہے باج حالیہ ہے ہمارے علماء میں صرف اپنی خدمتوں کو مساجد اور مدارس اور جمسوں تک محدود رکھ دیا ہے جبکہ آپ قوم کے لیڈر ہیں آپ قوم کے امام ہیں آپ قوم کے پیشباہ ہیں آپ قوم کے یقیناً رہنماء ہیں آپ قوم کے یقیناً ہیرو ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو جہاں جہاں ضرورت ہے قوم رہنمائی کی قوم کو جہاں جہاں ضرورت ہے لیڈرشپ کی قوم کو جہاں جہاں ضرورت ہے راستہ دکھانے کی علماء کو آگے بڑھنا پڑے گا اور آپ نے آپ سے اختلافات کو چھوٹے موٹے اختلافات کو ختم کر کے علماء کو قوم کی سہری رہنمائی رپری اور لیڈرشپ کے لیے آگے بڑھ کر قوم کی سہری رہنمائی کرنی پڑے گی یقیناً اگر ہم نے علماء نے یہ ذمہ داری نبھالی تو یقیناً یہ قوم پھر سرخ روح ہو سکتی ہے یہی قوم بامِ اروج پر پہنچ سکتی ہے یہی قوم یقیناً کھوئے دے اپنے وقار اور عزت کو حاصل کر سکتی ہے آج کی جو ہو ابراہیم سائیمہ پیدا آپ کر سکتی ہے اندازِ قلستہ پیدا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ